السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرینِ کرام ٹی ایس میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرینِ کرام میں آپ کو بتلا دوں کہ ٹی ایس میڈیا یعنی تفہیم شریعت میڈیا اس کے مختلف شعبیں ہیں الگ الگ پروگرام ہیں ٹی ایس میڈیا کا ایک شعبہ ہے بیرکیل نیوز اس شعبے میں یہ کیا جاتا ہے کہ ملک کی اسی طریقے سے اپنے علاقے اور محلے کی اور اپنے شہر کی جو اہم اور بڑی ضروری خبر ہوتی ہے تو ٹی ایس میڈیا کے برکنگ نیوز کے ذریعے سے اس خبر کو نشر کیا جاتا ہے ناظرینِ کرام ٹی ایس میڈیا کا ایک اور شعبہ ہے مسائل و فتاوہ ٹی ایس میڈیا اپنے اس شعبے کے ذریعے سے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے نئے نئے مسائل اور پھر ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ناظرین کی خدمت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ناظرینِ کرام ٹی ایس میڈیا کا ایک اہم اور بڑا شعبہ ہے سوال و جواب ٹی ایس میڈیا اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے اور اپنے اس شعبے یعنی سوال و جواب کے ذریعے سے ملک و ملت کے کسی بھی بڑے مشہور و معروف عالم دین اور مفتی کو ٹی ایس میڈیا اپنے اس پروگرام میں مدعو کرتا ہے بلاتا ہے اور براہ راست ان کے سامنے چند سوالات کرتا ہے پھر ٹی ایس میڈیا کے ذریعے سے مفتی صاحب وہ تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور پھر ان تمام سوالات کو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو آئیے ناظرینِ کرام آج ہمارا یہ پروگرام ٹی ایس میڈیا اپنے سوال و جواب کے پروگرام میں ٹی ایس میڈیا کا یہ پروگرام سوال و جواب والا اپنے اس پروگرام میں یہ سب سے پہلی نشست ہے اور یہ پہلی کری ہے اس کے لئے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے ملک کے مشہور و معروف یک عالم دین دار العلوم لطیفی کٹھیار کے ایک موقع استاذ حدیث استاذ تفسیر حضرت مفتی تقیددین صاحب رحمانی دامت برکاتہم کو ہم نے براہ راست سوال و جواب کے پروگرام میں ان کو مدعو کیا ہے اور الحمدللہ وہ ہمارے اس سٹوڈیو میں پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور آپ تمام ناظرین کی طرف سے بھی ہم حضرت مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں سب سے پہلے میں مفتی صاحب سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا خیر مقدم ہے استقبال ہے اہلل وسائلل مرحبہ کہتے ہیں ہم اپنے اس ٹی ایس میڈیا کے سوال و جواب پروگرام میں تو مفتی صاحب آپ کے سامنے ہم چند سوالات رکھیں گے جو سوالات ملک کے مختلف کونے سے کیے گئے ہیں اور ٹی ایس میڈیا کے سامنے یہ تمام سوالات کو رکھا گیا ہے تو میں وہ تمام سوالات نمبر وار بتفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو مفتی صاحب میں بغیر کسی تمہین کے سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوست ہیں ہمچل پردیش سے عبدالغنی صاحب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے بار بار تھوک آتا ہے تو کیا اس صورت میں روزے میں کچھ اثر پڑے گا تو مفتی صاحب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ کی روشنی میں تفصیلی گفتگو اور تفصیلی کلام پیش کریں گے دیکھئے اس سلسلے میں روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے سلسلے میں فقہہ نے جو تفصیل بیان کی ہے اس تفصیل کے مطابق کسی کو اگر بار بار تھوک آتا ہے تو یہ اس کی بیماری ہے تو اب اگر وہ پریشان ہو کر کے تھوک کر کے نہیں اس تھوک کو نگل جائے تو اس سے روزے میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ اس سے اصلاحِ بدن نہیں ہوتا ہے اور جو نواقذِ سوم ہیں ان کا اصلاحِ بدن ہونا ضروری ہے اس لیے تھوک کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جس سے اصلاحِ بدن ہو لہٰذا تھوک کے نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا یا روزہ میں کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا تو مفتی صاحب آپ نے یہ جواب دیا میں اس سوال پر ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ناظرین میں بہت سارے وہ حضرات بھی ہوں گے جن کو مکمل اردو شاید سمجھ میں نہ آیا تو آپ نے جواب میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اسلاحِ بدن کے لیے تھوک کا استعمال تو اسلاحِ بدن پر اگر آپ کچھ تفصیلی روشنی ڈالیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہو جی اسلاحِ بدن کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا استعمال کرنا یا ایسی چیز کو کھانا پینا جس سے بدن کو طاقت ملتی ہے بدن پر قوت آتی ہے اسلاحِ بدن سے یہ مراد اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز کے جس کے کھانے سے پینے سے بدن کو طاقت قوت ملے تو اس کے استعمال سے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور چونکہ تھوک کے ذریعے سے اسلاحِ بدن یعنی بدن کو کوئی علاق سے طاقت نہیں ملے گی اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جی مفتی صاحب بڑا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس کا جواب دیا مفتی صاحب اس میں میں ایک اور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارا تھوک موہ میں جمع ہو جاتا ہے تو کیا اب اگر وہ بہت سارا تھوک ہم ایک ساتھ نگل لیتے ہیں تو کہ اس سے روزے میں کچھ اثر پڑے گا نہیں اس سے بھی روزے میں کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کے موہ میں بہت سارا تھوک جمع ہو جائے تو اس کو تھوک دے نگل لے کے بجرے بہتر شکل یہ ہے لیکن اگر کوئی ایسی حالت میں ایسی جگہ میں جہاں نہیں تھوک سکتا ہے اور اس کو نگلنا پڑا تو ظاہر سی بات ہے اس سے روزے میں کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا اللہ حالی روزہ باقی رہے گا جی روزہ باقی رہے گا شاید کراہت آ جائے گی روزے میں جی 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 وفتی صاحب دوسرا سوال ہے ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے انہوں نے نام کے اظہار سے بنا فرمایا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر شہوت کی وجہ سے کوئی مشت زنی کر لے تو کیا روزہ ٹوٹے گا اور اگر روزہ ٹوٹ جائے تو سوال یہ ہے کہ ٹوٹنے کی وجہ سے کفارہ بھی دینا پڑے گا یا صرف قضاء اس تعلق سے فقہ کی روشنی میں کیا جواب ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام حالات میں مشت زنی کرنا یہ حرام ہے فقہ نے اس کو حرام لکھا اس سے بچنا چاہیے ہر ایک کو بچنا چاہیے جی جی بہتر لیکن اگر کوئی کسی کو توقان کا غلبہ ہے اور اپنے شہوت سے شرشار ہو کر مشت زنی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ روزہ کی حالت میں مشت زنی کر لیتا ہے تو اکثر فقہ کی رائی یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی قضا واجب ہوگی اس پر کفرہ واجب نہیں ہوگا اس لیے کہ جمع کی وجہ سے اگر کوئی آدمی موہود طریقے سے جو جمع جس کو کہتے ہیں اگر اس طریقے سے کوئی جمع کرتا ہے تب جاگر کوئی اس کا روزہ ٹوٹتا ہے اس کی قضا بھی واجب ہوتی ہے اور اس پر کفرہ بھی واجب ہوتا ہے اور یہاں پہ صورتن بھی جمع نہیں پائی گئی اور معنی بھی جمع نہیں پائی گئی اسی وجہ سے صرف چونکہ ایک چیز کا خروج ہوا ہے اس کے اندر سے حالانکہ صاحبِ ہدایہ نے صاحبِ ہدایہ کی عبارت سے پتا چلتا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن مفتا بھی یہ قول حاشہ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اکثر مشایخ حتیٰ کے احناف کا بھی یہی قول ہے اور مفتا بھی قول یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا صرف قضاء واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا یہ خلاصہ یہی ہے کہ عبارت ہدایہ کی وہ روزہ نہ ٹوٹنے کے بارے میں لیکن مفتا بھی قول جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں ہے جی مفتی ذر جزا کاللہ آگے سوال ہے ایک صاحب سوال کرتے ہیں میں سوال کو تھوڑا واضح کرتا ہوں اور کھولتا ہوں کہ ابھی چونکہ ان دنوں پوری دنیا میں لاکڈاؤن کا زمانہ ہے جس کی وجہ سے کوئی کہیں جان نہیں سکتا ہے اسی طریقے سے مدارس کے صفارہ اور اساتیزہ دیگر ممالک یا اسی طریقے سے دیگر صوب اور شہروں کا رخ کیا کرتے تھے چندہ کے لئے لیکن چونکہ اس بار ایسا نہیں ہوگا اور ایسا کوئی اساتیزہ یا کوئی سفارہ کہیں کا سفر نہیں کرتے ہیں تو اب مدارس تک مالداروں کی زکاة کئی سے پہنچے تو اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خال لوگ ڈاؤن ہو یا نہ ہو زکاة ہمارے اوپر فرض ہے اگر ہم صاحب نساب ہیں تو ہمارے اوپر زکاة فرض ہے اور اگر ہم ادا نہیں کرتے بل فرض اس کی پکڑ ہوگی اور سخت پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس لئے زکاة کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اب اگر کوئی غریب مسکین یا مدرسے والے زکاة کی رقم لینے کے لئے ہمارے گھر تک آتے ہیں دور دراز کا سفر تے کر کے ہمارے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے بہتر ہے بلکل اس لئے کہ وہ آگر کہ ہم کو ایک گناہ سے بچا لیا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی مسرف نہ ملنے کی وجہ سے ہو سکتا ہم زکاة کے رقم خود کھا جاتے ہیں یا مال کی لالچ میں آ کر کے کھا جاتے ہیں لیکن وہ آ گئے ہمارے دروازے پر اور ہم سے انہوں نے زکاة کی رقم لے لی تو یہ ان کا احسان ہے اب آج جونکہ لوگ ڈاؤن ہے حالات ایسے آ گئے ہیں کہ مدرسے کے سفرہ سفر نہیں کر سکتے کوئی بھی غریب مسکن اپنے گھر سے باہر نہیں زکل سکتے لیکن بارہ حالات تو ان کے ساتھ بھی آئے ہیں تو اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جن مدرسوں کو جانتے ہیں ہر مدرسے کا ایک اور نمبر ہے آپ دیا کر کے اگر آپ کو سہولت ہے تو آپ خود مدرسے جا کر پہنچا دیں اور اگر کوئی ایسی شکل نہیں بن رہی ہے تو مدرسے کے ایک آنٹ میں ڈال دیں یہ بہتر شکل ہے بارہ حال ہر حال میں ہمیں زکاة ادا کرنی چاہیے اگر ہم صاحب نصاب اگر اللہ نے ہمیں غصائد دی ہے اور ہمیں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ مدرسے والا آئیں گے تو ہم زکاة دیں گے کوئی غریب آئے گا تو ہم زکاة دیں گے نہیں بلکہ ہمیشہ آج کی بات نہیں کر رہا ہمیں بلکہ یہ ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ زکاة ہمارے اوپر فرض ہے مدرسے والے اگر آتے ہیں کوئی غریب ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو یہ ان کا احسان ہے احسان مانتے ہوئے اسی جگہ میں یہ گزہ دیے بھی کرتے ہیں بڑے سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے والے کو دوت کرتے ہیں یا کوئی غریب مسکن اگر پہنچ گیا دروازے پر تو ناک مو چڑھانے لگتے ہیں ان کو گرا گزرتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں احسان ماننا چاہیے ان فرض سے والوں کا جو دور دراز کا روزے کی حالت میں سفیر لوگ کس طرح سے پریشان دلتے ہیں ہم نے اس کا مشاہدہ کیا آپ کو مشاہدہ کرتے رہے ہیں یعنی اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنے لئے نہیں مانتے بلکہ آپی کے بچے کے لئے آپ کا جو سرمایہ ان کے لئے آتے ہیں لینے کے لئے اور ایک تو یہ ہے کہ ان کو کھلاتے ہیں آپ کا مال لے جا کر کہ ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جو آپ کا سرمایہ یا مدرسے کے کسی معلم یا کسی مدرس کا سرمایہ نہیں ہے حقیقت میں یہ پوری امت کا سرمایہ ہے ان کے رہن سہن کا انتظام کرنے کے لئے ان کی دیکھ بھال کے لئے وہ آتے ہیں اور دردر ٹھوکرے کھا کر کے پیسے اکٹھا کر کے ان کی ضروریات میں خرچ کرتے ہیں تو اس لئے خلاصہ کے طور پر بات یہ سامنے آتی ہے کہ ان حالات میں ہمیں خود مدرسے میں پہنچانے کی کوئی شکل نکالنی چاہیے اور یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی مدرسے کو چندہ دے کر کے یا زکاة دے کر کے ان پر احسان کر رہے ہیں نہیں بلکہ جو مدرسے والا لے رہا ہے وہ ہم پر احسان کر رہا ہے یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے تو ملتزہ آپ نے جو اس تعلق سے جواب دیا تو اس سے چند باتیں سمجھ مارے ہی ہے کہ مالدار لوگ اگر زکاة مدرسے تک پہنچاتے ہیں یا یہ کہ مدارس کے کوئی سفیر یا کوئی بھی استاد آگر کے ان تک مدارس کے لئے زکاة کے رقم لیتے ہیں اصول کرتے ہیں تو یہ مدارس والوں کا احسان ہے مالداروں پر تو اب حالات کے تناظر میں یہ سمجھنا رہا ہے کہ چونکہ زکاة یہ مالداروں پر فرض ہے جب زکاة مالداروں پر فرض ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدارس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی زکاة کے اس کا مہادت پہنچا ہے اب تک جو مدارس کے اساتیزہ یا سفرہ مالداروں کی خدمت میں پہنچ کر کے ان سے زکاة کی رقم اصول کیا کرتے تھے تو یہ اب تک مدارس والوں کا احسان تھا تو میں آپ کے حوالے سے مالداروں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک تو مدارس والوں کا احسان آپ پر تھا کہ آپ کی زکاة کی رقم اصول کرنے کے لیے وہ لوگ دور دراز کا زفر طے کر کے آتے تھے لیکن آپ کی بار ایسا نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی آپ پر چونکہ فرض ہے وہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مدارس تک مستحقین تک اپنی زکاة کی رقم پہنچائے اور مختی صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پابندی سے اہل سروت حضرات زکاة نکالتے ہیں تو ان کے پاس ہر مدارس کا ایک ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے جب ریکارڈ محفوظ رہتا ہے رسید اوزرہ موجود ہوتی ہے اور پرانا ریکارڈ دیکھ کر کہ وہ زکاة کی رقم دیا کرتے ہیں تو ان رسید میں مدارس کا نمبر بھی ہوا کرتا ہے تو وہ مدارس تک رابطہ کر کے اپنی زکاة کی رقم پہنچا سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں اور یہ بہتر ہوگا جی 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 صحیح بات بہت بہت شکریہ ہمچی صاحب آگے ایک بڑا سوال ہے ہمچی صاحب کہ چونکہ مدارس کا ایک بڑا مسئلہ رمضان کے چندے سے حل ہوتا تھا تو وہیں پر اساتذہ کی تنخواہ کا مسئلہ ہے تو چونکہ اب چندہ کے لیے تو نکل نہیں سکتے تو اس تعلق سے آپ کی کیا رہنمائی ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں کیسے اصول ہو کیونکہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اساتذہ کی تنخواہ بعض اساتذہ کی ستر ہزار ساٹھ ہزار تنخواہیں باقی رہتی ہیں اور وہ ستر ہزار ساٹھ ہزار تنخواہیں اسی رمضان کے مہنے میں ان کی اصول ہوتی ہے تو اب چونکہ ان کا چندہ تو بند ہو گیا چندے کے لیے نکل نہیں سکتے تو اب ان حالات میں مدہ اساتیزہ کی تنخواہ کے تعلق سے آپ کو کیا کہیں گے دیکھئے اس سلسلے میں ہم تو یہی کہیں گے کہ جو بھی مدرسین ہیں وہ گویا کے ایک ملازم کی حیثیت رکھتے ہیں مدرسے میں اور وہ ایک نازم کے اتحاد ہوا کرتا ہے یا ان کے اتحاد ہوا کرتا ہے تو فقہ کا قائدہ ہے کہ جو کسی کی ضرورت کی وجہ سے روک لیا گیا تو اس کا نان نفقہ روکنے والے پر واجب ہوتا ہے سمد رہے نا تو نان نفقہ اس کے اوپر واجب ہے اب جو مدرسین بیچارے چھ مہنا آٹھ مہنا دس مہنا مدرسے میں خدمت کیے جو بھی تنخواہ تئیوی تھی جس شرط کے ساتھ بھی تئیوی تھی اس کو بازو رکھ کر اس سے ہٹ کر آج جو حالات ہیں ان حالات میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر مدرسے کے پاس کچھ رقم ہے یا مدرسہ اپنی طرف سے کسی طرح سے بھی انتظام کر سکتا ہے تو جتنی تنخواہ باقی ہے اس کو دینا چاہیے اس لیے کہ جو بھی مدرسین ہوتے ہیں بیچارے ان کا گزر بسر وہی ایک خطیر ایک چھوٹی سی رقم پر ہوا کرتا ہے اس کے آمدنی کا عام طور سے عام طور سے ان کی آمدنی کا اس کے علاوہ مدرسے سے جو تنخواہ ملتی ہے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہوا کرتا ہے اب اگر ہم ان حالات میں یا جو صاحب سروت ہے نازم ہے محتمیم ہے یا کمیڈی حضرات ہیں اگر وہ ان حالات میں مدرسین کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کا مدرسہ بھی ختم ہو جائے گا اس لیے کہ مدرسے کا خیام اسی وقت تک ہے جب تک اساتذہ وہاں پر دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر کے اخلاص کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں وہی مدرسہ ترقی کرتا ہے اور اخلاص خلوص کہتے ہیں نا بغیر خلوص کے خلوص بھی نہیں آتا ہے بغیر خلوص کے خلوص بھی نہیں خلوص لانے کے لئے خلوص بھی ضروری ہے اس لیے کہ دنیا ہے دنیا میں اسباب کوئی اختیار کرنا ہی پڑے گا ایسا تو نہیں ہے کہ ہوا پی کر کے وہ پیڈ ور بھر لیں گے تو اس لیے انہیں بھی مولوی ہے مفتی ہے قاضی ہے جو بھی یہ بر ہے انہیں بھی پیسی کی ضرورت ہے ان کا احسان تھا کہ انہوں نے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تنخواہ ہم نے ان کے لئے تیہ کیے تو وہ اس تنخواہ کے بقدر وقت دے چکا ہے اس کے بدلے میں انہوں نے درس و تدریس کا کام کر لیا جو بھی ہم نے انہیں کام دیا تھا وہ انہوں نے انجام اس کو دے دیا اب ان کا احسان تھا کہ وہ مدرسے کے حالات کو دیکھ کر مہتبین پر یا وہ بھی ایک نیک کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو اکیلے اتنے لوگوں کا انتظام ایک آدمی کرنا تو ایک طرح کا سمجھئے کہ مدرسین کا ہمارے اوپر یعنی نازموں پر مہتمیم پر یا مدرسے کے ذمہ داران پر گویا کے احسان ہے اس لئے کہ ایک وہ پڑھا بھی رہے ہیں پڑھانے کے بعد اپنی جو اجرت بنتی ہے جو تنخواہ بنتی ہے اس کے لئے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اب تک تو وہ کر رہے تھے اور دل جمی کے ساتھ میں اس بات کی گوائے دیتا ہوں اخلاص کے ساتھ سارے لوگ کرتے تھے لیکن چونکہ آج حالات ایسے آگئے ہیں ضروریات ہیں لیکن آمدانی کا دروازہ بند ہو چکا ہے وہ رمضان پر نکلتے اور خوشدلی کے ساتھ نکلتے اور چندہ کر کے اپنی تنخواہ وصول کرتے لیکن ابھی چونکہ مجبوری ہے پریشانی ہے حالات ایسے آگئے کہ سفر نہیں کر سکتے تو اس لئے ہماری یعنی ذمہ داران مدرسہ کی کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے جہاں سے بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو وہ انتظام کرنے کی ان کے ضروریات کی فکر کریں اس طریقے سے ابھی ابھی ایک مدرسے کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس مدرسے والے میں دریادل ہیں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور بھی ترقید ہے کہ دوسرے لوگوں سے کرزہ لے کر کے مدرسین کو تنخواہ دیئے جو بھی ان سے بن پڑا جو بھی ان سے بن پڑا کرزہ لے کر کے تو اگر یہ ممکن ہو تو یہ بھی کرنا چاہیے اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اس لیے کہ آج اگر آپ مدرسین کا خیال رکھیں گے ہم اگر مدرسین کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو مدرسین بھی ہماری ضروریات کا خیال رکھیں گے ہم اس کو اگر ایسے وقت میں بلائیں گے جب ان کو ارجنت اپنا کام ہوگا تو اگر اب ابھی اس کا کام آئیں گے تو اس وقت تو ہو سکتا آپ کا کام آئے اور آپ کے مدرسے کوئی ترقی دیں جی جزاک اللہ ہوتی صاحب آپ نے اس تعلق سے فقہ کا ایک اصول بیان کیا کہ جو کسی ضرورت کی وجہ سے روک لیا جائے تو اس کا نان و نفقہ انہی پر واجب ہے تو آپ نے اس فقہ کے اصول کی روشنی میں بہت اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھایا کہ چونکہ اساتذہ اور مدرسین حضرات وہ مدرسے کی ضرورت کے لیے تعلیم و تعلم کے لیے روک لیے جاتے ہیں تو لہٰذا عام دنوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی مدرس کے ذمہ داران پر عراقین پر واجب اور ضروری ہے کہ اساتذہ کا خیال کیا جائے اب تک تو اساتذہ کا احسان تھا کہ وہ بیچارے پڑا بھی رہے تھے اور اپنی تنخواہ اصول بھی کر لیا کرتے تھے لیکن چونکہ حالات نا گفتہ بھی ہیں اس وجہ سے کچھ ایسے حالات ہیں تو آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی کہ ان کا خیال کرنا چاہیے اس کے لئے بہت شکریہ آپ نے ایک بات یہ بھی فرمایا کہ پورے سال چونکہ اساتذہ پڑا چکے ہیں تو اس اعتبار سے بھی اساتذہ نے اپنا جو کام ہے ان کی جو ذمہ داری ہے پڑھانا وہ انجام دے چکے ہیں لہٰذا اساتذہ کی طرف سے کام مکمل ہو چکا ہے اور انہوں نے ڈیوٹی مکمل دے دیئے ہیں اب اس کی عجرت باقی ہے تو اس موقع سے چونکہ چندہ تو کر نہیں سکتے تو ہم بھی آپ کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ مدارس والے بھی رحم و کرم کرتے ہوئے کچھ انتظام کر دے اور اساتذہ بھی انشاءاللہ آگے پیچھے کر کے تھوڑا بہت انتظام کر لیں گے تو ان کی بھی روزی روٹی کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَنُوا مِنْكُمَ الَّذِينَ عُوْتَ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ کہ اہلِ عِلْم کا اللہ تبارہ و تعالی نے درجات کو بلند فرمایا ہے اور اہلِ عِلْم یہ وہ طبقہ ہے تو اس کے لیے مدارس کے اراکین کو خیال کرنا چاہئے اور مفتی صاحب آپ نے معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اسی سوال پر کہ آپ نے کہا کہ ایک مدرسے والوں نے قرضہ لے کر کے اپنے استاذ کی ذمہ داری کو محسوس کیا اور پیسہ دیا اگر آپ نام مطلع دے چونکہ اچھائی میں نام لیا جا سکتا ہے اگر آپ نام بتا دیں گے مدرسے کا اگر مناسب سمجھے بڑی مہربانی ہوگی ہمارے ہی علاقے میں مدرسہ جمال القرآن جہاں سے جو میرا سمجھے کہ مادر علمی بھی ہے اور ہم نے ابتدائی تعلیم وہی سے حاصل کی ہے تو اسی مدرسے کے بارے میں میں نے کسی سے سنا کہ ایسا ایسا ہوا اور وہاں پہ اساتذہ کو ضرورت تھی اور جب ضرورت تھی تو ظاہر سی بات ہے اور کچھ ایسے بھی اساتذہ تھے جن کے پاس اچھے خاصی رقم تھی تو ان سے قرضہ لے کر کے یہ وعدہ کر کے کہ رمضان کے بعد ادا کر دیں گے اور انشاءاللہ مدرسہ ادا کرے گا اللہ اس کا انتظام کرے گا لیکن بروقت انہوں نے انتظام کر کے اور ان اساتذہ کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے ان کے تقاضے کو پورا کیا یہ بہت بڑا کام اندر سے بلخش ہو گیا اور اندر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہاں ہم نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے ایسے مدرسے میں کی ہے جو مدرسہ واقعیتاً مدرسہ ہے تو ہر چیز کے تقاضے کو ضرورت کو محسوس کرتا ہے بہت بہت شکریہ اللہ مدرسہ آزا کو اور مزید ترقیات سے نوازے اللہ تبارہ و تعالی نظر پر سے حفاظت فرمائے اللہ مدرسے کے نازم ذمہ داراً عراقین کی حفاظت فرمائے ان کے عمر میں علم و عمل میں برکت اتا فرمائے جی مفتی صاحب آگے سوال ہے کہ کیا قیہ کرنے سے روزے پر کچھ اثر پڑے گا دیکھئے اگر کسی کو بلا تکلف رات میں زادے چڑھا لیا اور بیٹ خراب ہو گیا تو اس کو قیہ آگئی تو اس سے روزہ فاصل نہیں ہوگا روزہ میں فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈال کر اس تقاہ کا لفظ آیا ہے حدیث میں تو اگر کوئی جان بوجھ کر قیہ کرتا ہے تو وہ قلیل ہو یا کسیر اس سے فرق نہیں پڑتا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن روزہ ٹوٹے گا تو صرف اس کی قضا واجی ہوگی کفارا واجی اس پر نہیں ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ قیہ اگر خود سے آئے تو اس سے روزہ فاصل نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے یہ بھی یہاں پر زہن نشی ہونی چاہیے کہ کسی آدمی کو قیہ آیا مو تک آیا اور اس کو نگل لیا تو پھر اب ایسی شکل میں روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر اس کو باہر پھر دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ ہے جی مفتی صاحب بہت کم وقت ہے ہمارا وقت بھی ختم ہونے کو جا رہا پروگرام کا وقت آدھا گھنٹہ ہوتا ہے بہت کم رہ گیا ہے میں تیزی کے ساتھ آگے سوال کی طرف بڑھتے ہوئے اگلا سوال ہے کہ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ دلی سے ایک صاحب جناب سجاد صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ رہنے کا مکمل بھر ہے لیکن ان دنوں میں کام کاج نہ کرنے کی وجہ سے بھک مری کی حالت بنی ہوئی ہے تو کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی تعاون ملے ہم لینے کو تیار ہیں تو کیا ایسے لوگوں کو زکاة کی رقم دے سکتے ہیں ہاں ایسے لوگوں کو زکاة کی رقم دے سکتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس گھر ہے رہنے کے لیے اس کو بیش سکتا ہے لیکن آج جو حالات ہیں ایسے حالات کو ان کا گھر بھی کوئی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوگا اس لیے اب تو ان کو اپنی ضرورت کی تکمیل کرنی پڑے گی تو کہاں سے کی جائے تو اس لیے زکاة کی رقم ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں ایسی جو زیاد ملتی ہیں جو مسارف قرآن مزید نے جو مسارف ذکری کیے تو ان میں تو سرحتاً اس کا نام نہیں آتا ہے لیکن علت کی بنیاد پر فقہہ نے ان کو زکاة دینے کی اجازت دی ہے تو انہی علتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان لوگوں کو آج زکاة دی جا سکتے ہیں اگلا سوال مفتی صاحب کہ زکاة کا مال کن لوگوں کو دے سکتے ہیں یعنی مسارفی زکاة کے تاریے بھی دلی ہی سے سوال کیے سجاد صاحب تو آپ مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیں گے دیکھئے مسارف زکاة قرآن میں بتفصیل ذکری کیے گئے ہیں تو ان میں سے وہ ہیں غریب ہیں مسکین ہیں اسی طریقے سے غزوا میں یعنی دین کی راہ میں جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک ہے مولفت القلوب تو آج تو وہ ساکت ہو چکا ہے مولفت القلوب کو یعنی کسی کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے زکاة دینا ان لوگوں کو دینا جائز نہیں رہا ان لوگوں کو اگر کوئی آدمی دیتا ہے تو زکاة ادا نہیں ہوگی چونکہ حالات نے ایسے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر چکا ہے وہ پہلے زمانے میں حالات تھے جب میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں روپنا چاہتا ہوں کہ اس زکاة کا مال کی لوگوں کو دے سکتے یعنی مسارف زکاة میں اس سوال کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان حالات میں بہت سارا ایسے حضرات ہیں جو عام دنوں میں تو اچھا خاصا یعنی روز کماتے تھے کھاتے تھے خوشحال رہتے تھے اور ان اب چونکہ حالات کچھ ایسے آگئے ہیں تو یہ سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کیا اس طرح کے لوگوں کو ہم اپنی زکاة کے رقم دے سکتے یعنی ہاں اس طرح کے لوگوں کو دے سکتے ہیں جیسا کہ ابھی اس سے پہلے والے سوال میں اشارہ ہو چکا تھا یہ سوال آپ کا تھا نا کہ لمرانے سانے کے لئے گھر ہے لیکن کھانے کے لئے پیسہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ حالات ہیں اچھے تھے لیکن ابھی چونکہ کام کاج نہیں ہے کاروباٹ ٹھپ پڑا ہوا ہے اب کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو ان کے ضرورت کی تکمیل زکاة کے مال سے کی جا سکتی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی زکاة ادا ہو جائے جی مفتی صاحب بس آپ کا اور تھوڑا سا وقت لوں گا یہ آخری سوال آپ سے ہے کہ اگر سوال کا خلاصہ یہ کہ مفتی صاحب حالات مچ ایسے ہیں کہ ہم نہیں پرک پا رہے ہیں پہچان پا رہے ہیں کہ صحیح مستق کون ہے تو ہم نے اس کو پہچاننے کے لئے ہمارے ساتھی نے سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب اگر آپ اپنی زکاة کی رقم ادا کریں گے تو پہلے کن لوگوں کو دیں گے کیا رشتہ داروں کو دیں گے یا پہلے مدارس والوں کو دیں گے تو اس تعلق سے آپ کا اپنا عمل کیا ہوگا تاکہ آپ جو عمل کریں گے ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کہ آپ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی اسی کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کا عمل کیا ہوگا اس تعلق سے دیکھئے اس سلسلے میں ہمارا عمل تو یہ ہوگا اور فقہ کرام کی بھی یہ سراحت ہے رہنمائی اس جانی ملتی ہے کہ زکاة کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکاة کی لوگوں کو نہیں دے سکتے تو اس سلسلے میں فقہ نے اصول بیان کیا کہ اپنے اصول اور اپنے فروہ کو یعنی اصول سے ملتا باپ دادا وغیرہ اوپر تک چلے گئے یہ اصول ہو گئے اور فروہ سے ملتا بیٹا پوتا وغیرہ یہ ان کے علاوہ جو قریبی رشتے دار ہیں اگر وہ زکاة کے مستحق ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے زکاة کی رقم ان کو دی جائے اس میں ڈبل سواب ملے گا ایک تو زکاة کی ادایگی کا سواب ملے گا اور دوسرا سلح رحمی کا ڈبل سواب ملے گا لیکن اگر آپ کے رشتے دار میں یا ہمارے رشتے دار میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں مستحقین زکاة نہیں ہیں تو اپنے گاؤں محلے میں دیکھا جائے کہ اپنے محلے میں تو کوئی نہیں ہے زکاة کے مستحق اگر یہاں بھی نہیں ہیں تو اس کے علاوہ اس طرح سے دوری بناتی جائے سب سے پہلے خلاص ہے یہ ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو زکاة کی رقم کی جائے اسی زمرے میں مدرسہ بھی آ جاتے ہیں اگر آپ کے قریب کا مدرسہ ہے آپ کے گاؤں کا مدرسہ ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس مدرسے کا خیال کرنا چاہیے اس کے بعد دوسرے مدرسوں کا اگر ہر گاؤں والا اپنے اپنے گاؤں کے مدرسے کا خیال کرے گا تو اس سے اس کی ضرورت کی تکمیل ہوگی یہ خیال ہونا چاہیے اس تعلق سے اس بات کا تذکرہ بھی مفید ہوگا کہ جس طریقے سے ہم اپنے قریب رشتے دار کو زکاة کی رقم دیں گے تو زکاة کی رقم دیں گے تو زکاة بھی ادا ہوگی اور صلح رحمی کی وجہ سے ڈبل سواب ملے گا اسی طریقے سے اگر ہم ادارس والوں کو بھی دیں گے تو زکاة کی رقم بھی ادا ہوگی ایک فرض ادا ہونے کی وجہ سے سواب ملے گا پھر ساتھ میں علم کے نشر و اشاعت کا ایک ذریعہ بنے گا تو اس اعتبار سے بھی ڈبل سواب مل جائے گا اور مفتی صاحب میں یہاں پر ایک اور چیز کی وضاعت ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں گے تو اگر ہم ان کو ہدیعہ وغیرہ کا نام دے کر کے ہماری نیت میں زکاة ہو اور ان کو دیتے ہوئے کہ بھائی یہ ہماری طرف سے گفت ہے اب کی بار عید کے لیے ہمارے اس کپڑے سے ہمارے اس پیسے سے آپ جوتے خریدنے کا وغیرہ وغیرہ تو اس تعلق سے بھی شاید ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات فائدہ مند ثابت ہوگی کہ گفت کا نام دے کر کے زکاة دی جائے دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں خوددار کسی بھوکے مر جائیں گے بھوکے رہیں گے لیکن کسی سے مانگیں گے نہیں یہ مزاج ہوتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خوددار قسم کے لوگ کالاتے ہیں تو یہ دو وقت بھوکے رہنا پسند کریں گے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کریں گے اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھوکے رہنا پسند کریں گے لیکن زکاة کھانا پسند نہیں کریں گے اب اگر ان کو یہ بول کر دیا جائے کہ میں زکاة دے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انم العامال بن نیات کہ عامال کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی نیت اور کہتے ہیں دل کے ارادے کو ہم نے کس ارادے سے کام کیا زبان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دل کا اعتبار ہے تو اب اگر ہم نے دل میں یہ سوچا یہ زکاة کے رقم ہے زکاة ادا کرنے کی نیت سے زبان سے یہ ادا کیا کہ یہ آپ کے لئے حدیعہ ہے یہ تحفہ ایک عیدی ہے گفت ہے اور ہماری نیت ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں تو ایسا کرنا جائز ہوگا اور ایسے لوگوں کے ساتھ یہی کرنا ہی بہتر ہوگا تاکہ اس کو آر محسوس نہ ہو لے کہ میں زکاة خور ہوں ہمارا وقت بھی ہو گیا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزاق خیر دے اور ہم ناظرین کا بھی تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم ناظرین کو آپ کی معلومات کے لئے وطلع دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام کا سلسلہ سوال و جواب کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا وقفے وقفے سے ہم مفتیان کرام کو مدعو کرتے رہیں گے ہم آپ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ٹی ایس میڈیا والوں کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اللہ آپ کو جزاق خیر دے آخر میں میں بھی آپ کا اور آپ کے میڈیا ٹی ایس میڈیا کا اور تمام ناظرین کا شکریہ دا کروں گا اور خاص طور سے آپ کا شکریہ دا کروں گا اس لیے کہ ایسی حالات میں جبکہ خطاب و غیرہ کا سلسلہ بند ہے تو دل کی آواز کو اور امت کے لیے جو مفید چیز ہے اس کو پہنچانے میں آپ نے مدد کی ہمیں مدعو کیا اور ہمیں کچھ خدمت کرنے کا عوام کی خدمت کرنے کا جو ہماری ذمہ داری تھی اصل میں تو یہ کام موقع دیا آپ نے کرنے کا تو اس کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے اور ذریعہ آخرت بنائے جزارت اللہ والسلام علیہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ